بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ بڑی مالک سے لائف ہوں میں تو کچھ ویڈیو آپ کے ساتھ میں یہی سے شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ میں یہاں پر کسی سلسلے میں موجود ہوں اور آپ بھائیوں کو میں یعنی کہ وہ سلسلہ کیا ہے اس کے مطلقے ڈیٹیل سے کی ویڈیو شیئر کروں گا یقیناً آپ بھائیوں کو بہت فائدہ ہوگا جو میرے گیر ملکی یہاں پر مقیم ہے آپ کے بہت سے مسئلے مسئلے جو ہیں یہاں پر ہم خارجی بھائیوں کو ہوتے ہیں وہ تمام طرح یہاں پر میں ڈسکس کر رہا ہوں سفارت کھانے بھی میں جا چکا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جو کی صورتحال ہے اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو بات کر لیتے ہیں یہ آج کی نیوز کے اوپر آپ کو پتا ہے جیسا کہ سعودی ریبیا انٹرنیشن فلیٹس بھائی بحال ہو چکی ہیں جو میرے بھائی وائے کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا جن میرے بندوں بھائیوں نے پیسے جمع کروا دی ہیں وائے کے ساتھ جانے کے لیے جیسا کہ اومان نے اپنی ائرلینڈ بحال کر دی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اومان کے تھرو بھی آنا چاہتے تھے تو آپ کو بھائی کیا کرنا ہوگا میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ کو بتا ہے جن بندوں نے ویکسین کی دونوں دو یہاں سے کمپلیٹ کی ہیں ان کے لیے کھولی گئی ہیں نہ کہ ان کے لیے جو پاکستان سے لگوا چکے ہیں یہ تو کلیر ہے جی اچھا اگر آپ بھائی پیسے دے چکے ہیں یا کسی دوسرے کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر تو بھائی آپ آئیں سعودی ریبیا میں وائے کے تھو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ کل کی نیوز میں ہی جہاں پر یہ نیوز شائع کی گئی تھی کہ ڈریکٹ میں بول رہا ہوں سعودی ریبیا کا سفر وہ بندے کر سکتے ہیں جن بندوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز کمپلیٹ کی ہے اور وہ سعودی ریبیا سے کمپلیٹ کی ہے ٹھیک ہے تو بھائی جہاں وہاں پر ہی لکھا ہوا تھا کہ وہ بندے بھی سعودی ریبیا کا سفر کر سکتے ہیں جن بندوں نے یعنی کہ دوسری کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں پر چودن سے زائد کا سٹیک کرتے ہیں یعنی کہ آپ ابھی بھائی امان آ رکھے ہیں تو امان میں آپ چودن کا سٹیک کریں گے اس کے بعد آپ سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکیں گے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا بس اکامہ ویزا ہونا چاہیے سعودی ریبیا کا تو وہ اس کے مطالق جو ڈیٹیل وغیرہ ہے جو خرچہ وغیرہ ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے ہی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں لیکن ابھی جو بھائی خریدنا چاہتے ہیں پیکج ایسا وائی والا تو وہ مت خریدیں بھائی کیونکہ مجھے پوری امید ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں مزید علانات کیے جائیں گے جن میں میرے حساب سے ابھی سب سے پہلے عمرہ ظاہرین رکھے جائیں گے اس کے بعد جن بندوں نے ایسٹرزانکہ فیزر وغیرہ کی ویکسین لگی لی ہوئی ہیں جو کہ منظور شدہ ہے سعودی ریبیا میں وہ آ سکیں گے ویسے تو آپ کا پتہ ہی چائنیز ویکسین بھی منظور شدہ ہے پلس بوسٹر کے ساتھ تو بھائی جو فیزر ایسٹرزانکہ والے بندے ہیں وہ اور عمرہ ظاہرین نیکس ٹیپ ان کے متعلق ہوگا انشاءاللہ تعالی میرے مطابق تو ہوگا بھی انشاءاللہ تعالی ایسے ہی مجھے پوری فلی امید ہے تو باقی آپ بھائی کسی بھی پیکج کو خریدنے سے ابھی گھریز کریں وائے والے سے ہاں جن بندوں نے خرید لی ہے وہ آ جائیں کوئی کسی قسم کا مشکل نہیں ہے